ہلو فرنڈز ویلکم تو این ایڈر ویڈیو فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم ایک اور زبردست ارننگ سی لیٹڈ اپلیکیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے فرنڈز یہ اپلیکیشن بلکل ٹک ٹاک کی طرح ہی کام کرتی ہے سنیک ویڈیو ٹک ٹاک اور جتنی بھی شورٹ ویڈیوز اپلیکیشن ہے اسی طرح یہ ورک کرتی ہے بٹ اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپنی ویڈیوز کو پوز کرتے ہوئے یا ویڈیوز کو واش کرتے ہوئے کافی ساری ارننگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فرنڈز میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک زبردست ٹرک بتاؤں گا جس ٹرک کے ذریعے آپ اس اپلیکیشن کے ریفر کریٹ کر کے ریفر ارننگ بھی کر سکتے ہیں مینز کہ وہ اپلیکیشن آپ کو پر ریفر کی ارننگ بھی دیتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا پلی سٹور اوپن کریں پلی سٹور اوپن کرنے کے بعد فرنڈز یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے زک ٹیک زک ٹیک اپلیکیشن آپ نے اپنے موائل فون میں انسٹال کر لینی ہے یہ اپلیکیشن میرے موائل فون میں انسٹال ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد فرنڈز یہاں پر ایک سیمپل سا سائن اپ کا پیج ہے continue with google آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے اور ٹچ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ایمیل آئی ڈی سے سائن اپ ہو جانا ہے تو میں اپنے اس ایمیل آئی ڈی سے یہاں پر سائن ان یا سائن اپ ہوتا ہوں میں اس ایمیل آئی ڈی سے پہلے ہی ایک ایک اکاؤنٹ بنا چکا ہوں تو اسی اکاؤنٹ کو میں دوبارہ دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں جو فرسٹ پیج ہے وہ ویڈیوز کا پیج ہے یہاں پر ویڈیوز شو ہوتی ہیں اسی طرح ٹک ٹاک پر ویڈیوز شو ہوتی ہیں بلکل اسی طرح یہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز کی طرح ہی ہیں اوپر دیکھیں یہاں پر ون بائی ٹین لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک منٹ کی ویڈیو واش کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ ایک منٹ کی ویڈیو واش کرتے ہیں تو آپ کو ایک زک ٹوکن ملتا ہے اس طرح فرنڈز ڈیلی آپ نے ٹین ویڈیوز واش کرنی ہوتی ہیں تو آپ کو ٹین جسٹک ٹوکنز ملتے ہیں ساتھ میں سرچ کا ایک بار ہے یہاں پر آپ کسی بھی ویڈیو یا کسی بھی پروفائل کو سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر فرنڈز پلس کا ایک نشان ہے یہاں پر آپ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر فرنڈز آپ اس ویڈیوز کی واش کا بھی ارننگ ملے گی جو ویڈیوز آپ یہاں پر اپلوڈ کریں گے اور جب وہ ویڈیوز آپ کی واش کی جائیں گی یا لائک کی جائیں گی یا شیئر کی جائیں گے تو اس کے بھی آپ کو ٹوکن ملیں گے یہاں پر ساتھ میں ایک والٹ کا اپشن ہے اگر ہم والٹ کے اپشن کو اپن کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جو پچھتر زک ہے وہ زیرو پوائنٹ زیون زیرو سیون یو ایس جیٹی کا ہے میرے پاس اس وقت سیونٹی فائیو زیگ ٹوکن موجود ہیں یہ ایک قطع کی کرنسی ہے جو ہمیں ای آر سی ٹوینٹی میں پیمنٹ دیتی ہے مینز کہ ہم نے ان ٹوکنز کو ای آر سی ٹوینٹی میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ اپلیکیشن ہمیں فوراں پیمنٹ دے دیتی ہے یہ زیگ ٹوکن اگر آپ ویڈیوز کو واش کرتے ہیں تو آپ کو میکسیم ایک دن میں ٹین ٹوکنز ملتے ہیں ٹین ویڈیوز واش کرنے کے اس کے علاوہ لائک یا کمنٹز کرنے کے بھی آپ کو یہاں پر زیگ ٹوکن ملتے ہیں ابھی یہ زیگ ٹوکن حال ہی میں لانچ ہوا ہے لہٰذا کچھ یہاں پر جو ٹریڈنگ کی اپلیکیشنز ہیں اس میں یہ ورک کر رہا ہے فیوچر میں آئی تینک کہ یہ جو ٹوکن ہے یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ بڑے پیمانے پر پر ریوارڈ مینز کہ یہاں پر میں نے ایک سائن اپ ریوارڈ ریفر کا ایک سائن اپ لیا تھا جس کے مجھے پچاس زیگ ٹوکن ملے تھے تو اوپر پلس والا یہ سائن ہے یہاں پر ہم پلس والے سائن کو ٹچ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں انوائٹ فرنڈز ہے انوائٹ یوار فرنڈز اینڈ گیٹ ٹوئنٹی فائف زیگ پر پرسن یو کین آلسو انوائٹ فرنڈز بائی شیرنگ مینز کہ اگر ہم کسی بھی فرنڈ کو انوائٹ کرتے ہیں تو ہمیں ٹوئنٹی فائف زیگ ٹوکن ملتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک ٹرک یوز کرنی ہے اس ٹرک کے ذریعے ہم یہاں پر لاتاتات زیگ ٹیک ریفرز حاصل کر سکتے ہیں جسٹ ہم نے اس کوڈ کو کہ فرنڈز یہاں پر میں نے اس کوڈ کو پیسٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فرنڈز آپ نے یہاں سے پلے سٹور اوپن کرنی ہے پلے سٹور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر فرنڈز آپ نے آئیس لینڈ اپلیکیشن کو اپنے موائل فون میں انسٹال کر لینا ہے میں آئیس لینڈ اپلیکیشن کو یہاں پر پہلے ہی انسٹال کر چکا ہوں سے جو آپ کا آئی پی ایڈریس ہوگا موبائل فون میں جو آپ کی سیم ہے اس کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ چینج ہو جائے گا اگر آپ وائی فائی یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے وائی فائی ڈیوائیس کو ری سٹارٹ کرنا ہے دو سے تین بار اس کے علاوہ فرنڈز آپ مزید اگر وائی فائی کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل فون کو بھی ایک بار ری سٹارٹ کر سکتے ہیں ادرو وائیس جسٹ آپ اسی طرح سے ایرو پلین موڈ کو دو سے تین بار آن آف کرتے ہوئے بھی جو آپ کی سیم کا آئی پی اڈریس ہے وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں نیکس ٹرینڈ آپ نے گیا کرنا ہوگا جب آئی پی اڈریس چینج ہو ہوں گی جو آپ نے کرنی ہوگی ویدن ون منٹس یعنی ایک منٹس کے اندر اندر یہ سیٹنگز کمپلیٹ ہو جائیں گی تو یہاں پر دیکھیں فرینڈز جو میری سیٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے نیکس ٹرینڈ کو ٹچ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر جو آئیس لینڈ میں موجود پلی سٹورز یا اپلیکیشن ہیں وہ تمام کی تمام شو ہو جائیں گی آپ نے کیا کرنا ہوگا جس آپ نے پلی سٹور گوگل پلی سٹور والی اپلیکیشن جو آئیس لینڈ میں موجود ہے اس کو ٹچ کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر نیچے ٹری ڈار کو ٹچ کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں فون کی مین سکرین پہ ایز آ شارٹ کٹ ایڈ ہو گیا ہے تو یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے پلی سٹور والا دیکھیں یہاں پر آئیس لینڈ کا آئیکن بھی بنا ہوا پلی سٹور کے آئیکن کے اوپر جس اسے ہم ٹچ کریں گے ٹچ کرنے کے بعد فرنڈز یہاں پر آپ نے سائن ان کرنا ہوگا اپنے کسی دوسرے ایمیل آئیڈی سے یا آپ کوئی فیک ایمیل آئیڈی ہو آپ اس سے بھی یہاں پر سائن ان کر لیں تو یہاں سے میں ایک فیک ایمیل آئیڈی سے آپ کو سائن ان کر دکھاتا ہوں سو فرنڈز یہاں پر میرا ایک فیک ایک آئیڈ سائن ان ہونے لگا ہے آپ جتنے زیادہ زک ٹاک کے یا زک ٹیک کے آپ یہاں پر ایک 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 ٹاک کے نام سے اسی اپلیکیشن کو ہم نے یہاں سے اپنے موائل فون میں انسٹال کر لینا ہے سوری ایک یہاں سے میں اس اپلیکیشن کو اپنے موائل فون میں انسٹال کر لوں گا فرنڈز اب یہ اپلیکیشن تقریبا ایک سے دو کے بھی کے درمیان کی ہے تو یہ آٹو انسٹال ہو جائے گی دیکھیں یہاں پر یہ آٹو انسٹال ہو گئی ہے آپ اپلیکیشن سٹال ہو گئی ہے جس ہم یہاں سے اس کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد جو کوڈ ہم نے یہاں سے کوپی کیا ہوا ہے سب سے پیسٹ کیا ہوا ہے اپنی نوٹ پیڈ میں سب سے پہلے ہم ہم سمپلی اسے ٹچ کریں گے ٹچ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر جو ہمارا ایک کاؤنٹ ہے وہ سکسسفولی یہاں پر اوپن ہو جائے گا آپ سٹیپ بیس میں آپ دکھاتا ہوں کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے جیسے ہی دیکھیں اس کے بعد ہمیں یہاں پر اپنا ایک آئیڈ لکھ نہ ہوگا تو میں یہاں پر کوئی سا بھی ایک اپنا آئیڈ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ والے ٹیب کو ٹچ کریں گے نیکسٹ والے ٹیب کو ٹچ کرنے کے بعد نیچے یہاں پر دیکھیں ریفر کورٹ کا ایک آپشن ہے تو ہم اس میں اپنا ریفر کورٹ پیس کر دیں گے ٹچ کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ سکسیسفولی دیکھیں اوپن کریئٹ ہو جائے گا اگر اکاؤنٹ ہے ایک اکاؤنٹ ہے یہاں پر کریئٹ ہو گیا ہے ہمیں اس اور جو ہمیں ریفر کے ذریعے ٹک ٹکن ملے ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گے تو فیلحال ہم اس اپلیکیشن کو یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں کلوز کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم ائر پلان موڈ کو آن آف کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں ائر پلان موڈ کو آن آف ائر پلان موڈ ہے وہ آن آف کر لیا ہے اب میں کہہ کروں گا میں اپنی بیک زک ٹاک اپلیکیشن پر آنگا اس سے اوپن کر کے دیکھوں گا کہ آیا اس ریفر کے مجھے ٹوکن ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں تو یہاں سے دیکھیں یہ میرا جو مین ایکاؤنٹ تھا وہ سرچ یوزر آئی ڈی یہاں پر سینڈ کر سکتا ہوں آپ نے کیا کر نیم جو آپ کا یوزر آئی ڈی ہے تو یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں کہ میرا جس وقت یوزر آئی ڈی ہے وہ کون سا ہے اس کے بعد میں آپ دکھاتا ہوں سی راج جی ٹی کے نام سے میرا اکاؤن پروفائل ہے اب جو میں نے فیک اکاؤن میں پچاس زک ٹوکن حاصل کیے تھے اب اسی پروفائل پہ میں سینڈ کروں گا دیکھیں ایک پروفائل پہ مینز کے ایک اکاؤن بنانے پہ مجھے پچیس زک ٹوکن ملے ہیں جو زیرو پوائنٹ تقریبا ٹو فائف کی ہیں اگر میں پچاس وہ بھی سینڈ کر لوں تو اس طرح سے میرے پاس تقریبا زیرو پوائنٹ ٹین ڈالرز کے جو ٹاک ٹوکن ہیں وہ آ جائیں گے تو یہاں سے میں پھر اپنے ایرو پلین موڈ کو ایک سے دو مرتبہ آن آف کر لیتا ہوں یہاں آئسلینڈ والی اپلیکشن میں آنے کے بعد یہاں پر اپنی اس ڈیک ٹیک اپلیکشن کو اپلیکشن کو اپن کریں گے ہم والٹ میں آئیں گے والٹ میں آنے کے بعد یہاں پر دیکھیں ایک سینڈ کا بٹن ہے یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر ہم اسی آئیڈی کو ٹائپ کریں گے جس آئیڈی پہ ہم اس ٹوکن کو سینڈ کنا چاہتے دیکھیں یہ میرا مین آئیڈی ہے یہاں پر میں سینڈ والے بٹن کو ٹچ کروں گا اور یہاں پر میکس میرا تقریبا سنتالیس یہاں سے جو میں سینڈ کر سکتا ہوں وہ منیمم تین سو زک ٹوکن ہے تو یہاں پر آپ اپنے جو زک ٹوکن ہیں وہ یہاں سے تین سو زک ٹوکن بنا سکتے ہیں میرے جو اپنی جو ویڈیو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ جب یہاں پر تین سو زک ٹوکن بنا لیں گے تو ان ہر بار جب آپ زک ٹیک کا ریفر اکاؤن بنا لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آئس لینڈ اپلیگیشن کو ٹچ کر کے اوپن کرنا ہے ان اوپر والے تری ڈار کو ٹچ کرنا ہے سیٹنگ کو ٹچ کرنا ہے نیچے آ جانا ہے پر 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 دینا ہے اس کے بعد جب آپ دوسرا ریفر اکاؤن بنانے لگیں تو آپ نے اپنے موبائل فون کے ایروپلین موڈ کو تین سے چار مرتبہ آن آف کرنا ہے اگر آپ وائی فائی یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی وائی فائی ڈیوائس کو آن آف کر دینا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی کر کے شیئر کر سکتے ہیں تھنکس فور واشنگ